اے اگلے جیڑی میری تقریر ہیں لوگ انہوں کہیں دیں جی بڑی ہیں ڈاٹی ہیں کرنا میں اے شاہ جی تقریر ہیں آج پیر بادشاہوں میں اے اگلہ کرنا میں اور کدھی تقریر نہیں کی جنہوں حضور خود چاندین میری تعریف ہووے تو پھر میں سرکار دیں اگلہ کرنا اکبال کہندہ از غلامی فطرت دون شدہ نغمہ اندرنے خون شدہ تامین حق بحق داراں سپرد بندہ گارہ مسند خاکان سپرد اکبال کہندہ ہوئے حضور دی تشریف آفری تو پہلے غلامہ دی سوچ ہی ختم کر دیتی گئی سی کہ کدھی کوئی زندگی غلام اپنے آقا دے برابر بیٹھے گا کہندہ ہو تے خون کر دیتا ہر شاہ دا غلام کا دی سوچا نہیں سی میں آقا دے برابر سواری تے سواروں مانگا غلام کا دی سوچا نہیں سی میں آقا دے برابر روٹی کھاوا گا اکبال کہندہ ہوئے تے رسول اللہ ون نا کہ جہاں توں فتح مکہ ہوئے آتے حضور نے فرمایا عثمان ابن نبی تلحانو جنہ کوئی چابی سی فرمایا چابی لیاو اینا کہہ جی چابی دے مہو کھوڑے فرمایا مہو کھوڑ بھی لیاو آج تمہجھا ہی نا اجرت تو پہلے حضور نے ایک دن چابی اینا کوئی منگی سی کعبے دی اینا کہہ جی چابی نہیں میں دے نہیں حضور نے فرمایا عثمان ایک چابی ایک دن ساڑے ہاتھیں چھوڑی توجہ عثمان ابن نبی تلحانو جنہ کے اس دن پھر قرائش زلیل ہو جان کے فرمایا نہیں نہیں قرائشیاں اور عزت ملے گی آج جاندوں فتح مکہ آیا نا تے حضور نے فرمایا چابی لیاو انہا کہہ جی مہو کھوڑے فرمایا چابی لیاو انہاں کھوڑ گیا تھے اندر بیٹھی سی انہاں کہہ چابی مان جی انہاں کہہ چابی نہیں دے نہیں انہاں کہہ مان جی باہر نکڑ کے ویک ہو آج حضور آگئے حضور آگئے حوجو سوجو اور میری دو گلنہ سنو میں اے پیر بادشاہ سیدن پیر طریقت بھی ہیں سبزادے بھی ہیں اینا زبردستی میری گردن تے ہاتھ رکھ کے ٹائم لیا اینا کہا تو آنا ہے کی نہیں آنا میں کسی آنا ہے کیوں نہیں آ اینا دیئے دیئے ایسی اینا دیئے گردے پیرے دارا سید جو ہے میں آگیا دو گلنہ کر پھر میں اجازت چاہنی کیوں کہ میں پرورام اینا فرمایا تو آنا ہے میں آگیا جی تے میں اے سید میرے واسطے دعا کر دیں سانو صاحب رب اسے راہ تے رکھے سانو لالچام وچھ آ کے تے حضور دیاں اس طرح سودیاں تو بچائے آپنیاں اس طرح بچان تو بچائے میں شاہ جی کدھی بھی حضور دا سفر تائف میں نہیں کدھی بیان کی تا میری چٹی داڑی ہو گئے میں حضور دا تائف دا سفر کدھی نہیں بیان کی تا کی میں بیان کر رہا ہوں حضور کو یہاں پتھر پڑا یہاں پتھر پڑا میں تے پتھر مولوی ہیں تے پی رہاں تے پتھر کوئی نہ کھا دے انہ تے حالات تے مطابق سمجھوتے کی تے آج جدو پتھر کھانی دی باری آن دی کہنے نہیں جی حالات نہیں ٹھیک میں کہاں رہو دوں حالات ٹھیک سن جدو حضور نے لوگ پتھر مار رہے سن ہر بندے نے اپنا اس طرح بچان دیا خاطریں گلہ کی تیا لمحے پہ گیا دین دی مسجدہ دے سپیکر بھی اتر دے رہے تھے کہنے نہیں جی اب حالات کا تقاضہ یہی ہے کہ سپیکر مسجدوں کے اتر جائیں کیوں اتر جائیں بھائی فلمہ دے بورڈ نہ اتر رہے تھے مسجدہ دے سپیکر اتر گئے مسجدہ دے سپیکرہ نے زیادہ ہی تباہی مچا اچھا ٹھیک سی لیکن جیڑے وار سن نا اونا نو نہیں سی پتا کہ ساری جن کی مسید تا کھا دا اور مسید تے اوکھا ویڑا آیا چاہی دے تیسی مولوی سارے ہتھکڑیاں لوا کے اندر چلے جاندے باہر بھی بانگا دینی ہے سا اندر بھی بانگا دینی ہے سا تاریخ جی لکھے جانا سی ایک وقت آئے سی سارے علماء جیلہ میں چلے گئے موریخ لکھ دا کیوں گئے اونا کیا آزانہ واسطے گئے درود و سلام واسطے گئے اور کیوں گئے جناب ہاں جی ہاں توجہ ہاں جی کچھ بھی نہیں سی ہونا کیوں گئے آنا سی ہاں جہاں اسلام کانڈ نہیں شاجی لگن دین دا اسلام واسطے کوئی چلے سہی تو تری سو پانچ بھی ہوں ون تا جبریل آ جاندے جناب لیکن اقبال کہن دا سنہے تعظیبِ حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی لیکن جہاں کلمہ پڑھن تو بات بھی بے یقین ہوئے کہ میں کلمہ ضرور پڑھے آ لیکن فرشتے ہیں صحابہ آتے صحابہ سن جہاں دونہ دی مدد واسطے فرشتے آئے اسی تا صدیاں بعد بڑے کمینیاں ساڑھیں واسطے فرشتے آنے ہی آنے لیکن انہوں یقین ہی کوئی نہیں بے اسی نکڑن کے تے فرشتے آ جانے تو اقبال کہن دا غلامی کتے ناڑ ہوئی بیڑی ہاں جی تے غلامی ناڑ ہوئی بیڑی بے یقین ہی ہے کہ کلمہ حضور دا پڑھے ہوئے تو یقین کوئی نہ ہوئے کہ میرے اسلام مدد کرے گا یار کانڑ نہیں لگن دے گا جب تو صحابہ ترہ سو اسلام آپ ہیں گل میری توجہ نہ سننا اسلام آپ نے منہ ناڑے ہیں موہ میں جو ایک گل نہیں سننا چاہتا حالات نہیں ٹھیک اٹھ تلواران لے گی صحابہ بدر وال چل پہ کسی نے بھی نہیں کیا حضور حالات نہیں ٹھیک آج ایٹم بم ہوں دیا پوری دنیا دی تے حضور دے لوگ ہیں فلمہ بڑھائیا تے حضور دے لوگ ہیں خاکے بڑھائے تھے امت مسلم اصر جھکا کے اے شوقت صدیقی دو جملے کہا حضور دے بارے بڑے جناب کمائی کی تھی میں آقا کمائی تو نہیں کی تھی ہاں کمائی خلیل و نجی نہ کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہوں سے کہوں تمہارے دو جملے کہا کہ بڑھائے لوگ کہیں ٹھیک جملے کہا لیکن اے پاکستان دیا اے جنسیاں تھے فوج فوج تھے اے پولیس آڑے تھے سارا کچھ اے رسول اللہ پاکستان دے پیو وزتے بڑھائے پاکستان دے بڑھائے اے رسول اللہ وزتے اے ناں جا کے دسنا پہند ہے حضور کی گستاخی ہو گئی ہے میں انہیں تے گلہ کیتی ہیں دو گلہ میں کرتا کوئی نہیں شاوران دی وجہ تو ویسے میں بڑی ہیں ڈاڑی ہیں گلہ کرنا شام تک شاور اکول آجان جی وہ محلی صاحب بڑی سخت باتیں کر رہے تھے اے تو انہوں پتا ہے محلی سخت باتیں کر رہے ہیں تو انہوں اے نہیں پتا حضورت خاکے کونڈ بنا دا اے ایسا دو آزار اٹھارہ میں جیسی بدلہ لے رہا ہے ناں کو بس توجہو دو آزار اٹھارہ میں روندے روندے ایک پرچی حضورت دین نو دیو میں تو انہوں سچی گال کر رہا ستر سال تسی حضورت دشمنہ نو پرچیاں دیتی ہیں ہاں جی اے تے مرزائیاں دی ہیں چہرہ کھلی ہیں عبدالسلام دی ہیں چہرہ کھلی ہیں او دے ہوتے تحقیق ہو رہی مرزائی دے ہوتے تحقیق ہو رہی دسو اے ساٹھن سانو تسی شمادن لاندے ہو اے تسا مرزائیاں نال پیار کر کے سانو تا دکھ ہے یہ کلمہ جی پڑھے آ لیکن براہ راز تسی حضورت نو دکھ پچایا اے مات کوئی سمجھے کہ جناب اسا اے صدا کچھ نہیں رہنا رہنا کسے دا بھی کچھ نہیں جنا آپنیاں پگڑیاں بچائیں آنا اپنیاں خان کاماں اپنیاں مسیطاں اپنے مدرسے بچائے حضورت عزتو گالہ نہ کیتی مدرسہ میرا جڑا بند نہ ہو جائے بچنا کسے دا بھی کچھ نہیں راب نے سب کچھ اپنے حبیب واسطے بڑھایا کسے دے بوتھے واسطے کچھ بھی نہیں بڑھایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جہان ہے وہ جہان کی جہان ہے تو جہان ہے اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ سوجھو نا جی گرمی نہیں لگی پست پکھر نہیں جالو نا بچے بیجا اتنے نازک مولوی مولوی اتنے نازک ہوئے تو دین نہ رہا ہوئے ہاں جی میرے آقا و مولا تے تپتے ہوئے بارہ سو میل دا حضور نے سفر کیتا تبوغ دا ہاں جی صحابہ کہنے ہیں نسان پانی مک گیا تھے اٹھ زبا کر کے اوجری ہیں جو پانی پیتا آج دین کی خاطر بیس قسم کے کھانے کھانے کے بعد تقریر کرنا اور ہے حضور کی امت سے پیسے مکا کے تقریر کرنا اور ناتے پڑنا اور ہے خندک کھوڑ کے مٹی کے ٹوکرے سروں پر چاکے حضور کی نات پڑنا ہو رہے انہ کیے کیتا ہے جی جہاں حضور کی امت کو پجاپ پجاپ زار روپے ممگ دیں انہ کیے کیتا ہے کیے بدر فتح کر کے آئے تھے میں نو دسا نگا کہ کیے کیتا ہے انہ رسول اللہ دے دین نہ تے حضور کی امت کو پیسے ممگ دیں اور انہ دیاں انہ تقریران تے انہ دیاں جناب اجتماعات جناب تی لاکھ جی فلانی جگہ جمع ہوئے مسیطہ سپیکر بھی اتر گئے اسلام بدرج دو گھوڑے خندہ کے پینتی گھوڑے ہو گئے لیکن اتھے مسیط اتھی راندی مولوی دی کوٹھیا پیرانیاں بن جاندی آخر کیوں سمجھ جائیں ایک ہمیں ہویا پیر سارے جناب حضور دے نا کھاون پیر دے ویاں کڑکڑیاں کر دے کھاون کچھ بھی نہیں حضور دے دین دیواری آوے تھے کہنے نہیں ہم فقیر لوگ ہوتے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہتے صدیق اکبر سب تو وڈے فقیر ہیں داتا صاحب لکھیا حضور داتا صاحب لکھیا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دے شاید جی شکریہ داتا صاحب لکھیا میں کوئی گندہ کہنے صدیق اکبر کتے صوفی بن گئے داتا صاحب لکھیا کہ تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ ایک کو گل کیتی اوروہ بن مسعود نے میدانِ عدیبیچ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ان پر اعتماد کر کے ہم سے نہ لڑیں یہ بھاگ جائیں گے آپ کو چھوڑ کر میدان سے آپ ان کی اعتماد پر لڑنے لگے بلال حبشی سے آیا سحیب روم سے آیا سلمان فارس سے آیا یہ مختلف قبیلِ نسلوں کے لوگ ہیں یہ بھاگ جائیں گے تو اس امت میں سب تو بڑے صوفی نکی گل کی تھی ہم شریف لوگ ہوتے ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے فَقَالَ لَوْ أَبُوْ بَكَرَ اے بخاری شریف دے الفاظاً فَقَالَ لَوْ أَبُوْ بَكَرَ اَمْسُسْ بَذَرَ اللَّهُ فرمایا تو کیا کر رہا ہے کہ ہم حضور سے قدداری کرنے آئے ہیں فرمایا جا جا کر تُو لات اور منات کا پیشاب چاٹ نہ حضور کو چھوڑنے والے ہیں نہ چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں رسول اللہ سمجھو توجہ قَالَ اَخْبَرَنَا یزید بن حارون قَالَ اَخْبَرَنَا حمَّاد بن سلم آنِ شام بن عروت آن آبی ہے اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعْلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْخَرَ الْإِفَادَةَ مِنْ عَرَفَتَ لِحْسَامَةَ ابنِ زَيْدٍ يَنتَذِرُو اِذْ جَا غُلَامٌ اَفْتَسُ اَسْوَدُ فَقَالَ اَهْلُ الْيَمَنِ اِنَّمَا حُبِسْنَا مِنْ عَجَلِ حَازَ فَلِذَالِكَ كَفَرَ اَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ عَجَلِ ذَا قَالَ مُحَمَّدُ ابن سَعْد قُلْتُ لِيَزِيد ابن حَارُون مَا يَعْنِي بِقَوْلِ كَفَرَ اَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ عَجَلِ حَازَ فَقَالَ رَدَّتْهُمْ حِينَرْتَدُّو فِي زَمَنِ عَبِي بَقْرٍ اِنَّمَا قَانَتْ لِسْتِخْفَافِهِمْ بِأَمْرِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اے حضور دا مقام تے مرتبہ ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں کافروں انواستے کوئی ٹان کفر چاہیدہ ہوں دا حضرت عشام بن نروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایک ہی حاج فرمایا جب رسول اللہ روانہ ہونے لگے نارفہ سے تو عسامہ بن زید نے عرض کی حضور میں نے تازہ بوضو کرنا ہے غلام تے لونڈی دے پتر میں ہندوانو ہے کہنا ایک لکھ تے چوی میرے آنکھا نے نہیں فرمایا ایک لکھ چوی اظہار غلام میں تو عڈے وستے روک دے ہوں تو اسی وضو کر کے پچھو آ جانا نانا اخر لفادتا من عرفتل اسامہ تبنے زید حضور نے فرمایا بھئی رک جاؤ سارے جدو تک بلا اسامہ وضو کر کے نہیں نہ آئے گا اسی نہیں جانا ہے غلام تے لونڈی دے پترن آج اسلام کی اسلام جب نہیں پیان کرنا آتا تو بندے کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے ایسے اسلام سر جھکا کر تھوڑا پہل ہے یوں یوں کرنے سے اسلام نہیں پہلا بلکل پکی بات ہے اسلام تے بدر جلائے جاندہ عوضے جلائے جاندہ خندہ کے جلائے جاندہ مرائسی بھی جلائے جاندہ مستلقے جلائے جاندہ آجی طبو کے جلائے جاندہ اسلام تے بین ہی نہیں دے دا اے وی قسم تے کھانے کھا کے لمیہ تان کے سن ڈال اسلام تے نہیں نہ آتا کیسا رو کس طرح دے دروازے صحابہ تان کھڑکا ہے تیبان بدے ہوئے جا کے دروازے کھڑکا دیتے نکلو باہر حضور آگئے نکلو حضور نے مؤخر کر دیتا کوچ کرنا کوچ کرنے در ٹیم آگیا حضور بیٹھے رہے بیٹھے رہے اس جا غلامون افتس و اسودو محمد بن سعید کہتے ہیں میرے استاد گرامی نے میں لمبی پوری سنت بھی پڑی وہ کہنے اس دیر اتنے دوران ایک غلام آ رہا جیدہ نکل چپٹے ہویا رنگ گندمی فقال آل الیمن یمنی جڑے کچھ لوگ سننا وہ بولو انما و وسنا من اجل آزا ہمیں اس کے لئے روکا گیا یعنی یہ دی کوئی شخصیت کوئی نہیں یہ دا نکل چپٹے ہویا رنگ گندمی غلام دی لونڈی دا پتر ہمیں اس کے لئے روکا گیا جن لوگوں نے یہ جملہ کہا تھا وہ کافر ہو گئے محمد بن سعید کہنے ہیں میں اپنے استاد یزید بن حرون کو پوچھا ما یعنی بقولی کفر آل الیمن من اجل لہذا ادھا کے مطلبے لہذا یمنی کافر ہو گئے تو کہنے لگے فقالا ردت ہم حینر تدو فی زمن ابی بکر انما قانت لستخفاف بعمر نبی فرمایا اس ویڑے کافر تنہو ہے جدو صدیق اکبر دور آیا آپ خلیفہ بڑھیں تو جنا جنا لوگ ہیں گل کی تیسی وہ سارے کافر ہو گا کیوں انما قانت لستخفاف بعمر نبی اس لیے کہ انہوں نے حضور کی پسند کو نا پسند کیا تھا حضور کی توہین نہیں کی براہ راست ہاں حضور نے جس کو پسند کیا تھا جس کے لیے حضور نے پورا کافلہ روکا کہا کہ یہ ایسے آدمی کے لیے روکا گیا تو اللہ نے فرمایا جس کو میرے نبی کی پسند پسند نہ ہونا ہمیں اس کا ایمان بھی پسند نہیں ہے جو آپنا جاگے اے ناموسی رسالت مسئلہ سمجھن جاؤ گا آج لوگ بڑے بڑے دو دو فٹ کی زبانیں کھولتے ہیں پانچ نمبر دیتے ہیں حکومت نے کڑیاں نو پر دے تے پانچ نمبر تے ٹی ویاں کیبلہ تے کڑیاں تے منڈے چیخ اٹھے ہمیں زبردستی پردہ کرائے جائے گا میں آکا کڑی ہو تسا دین پڑے جائے کوئی نہیں تے کیبلنج بے کے یہودو نصارہ دے جنٹو تسا زبردستی پردے کی تو بات ہی نہیں ہے پہلی بات تو شاہ جی یہ ہے کہ پردے کے پانچ نمبر اسلام میں نہیں ہے پردے کے سو نمبر ہے اسلام انگریزی دے سو نمبر تے پردے دے پانچ نمبر جیڑا قرآن تے عمل کرے دے پانچ نمبر جیڑا انگریزی لکھے دے سو نمبر لاہو جی کیسا ہے اسلام نال مزا کے لیکن پانچ نمبر بھی کڑیاں جیڑیاں چیخ اٹھیاں جی ہمیں زبردستی پردہ کرائے جائے گا میں کہا جلی ہو تو ہنو پتہ ہی کوئی نہیں یہ پردہ زبردستی نہیں فرمایا میرے حبیب اپنی بیویوں کو فرما دیجئے اپنی سابزادیوں کو فرما دیجئے مسلمان عورتوں کو فرما دیجئے جب وہ نکلیں تو بڑی ساری چادر اوڑے پتہ چلے کہ مسلمانوں کی بیٹی آ رہی ہے لاہو جی ایک مسلمانہ دیا کڑیاں میرا ایک سوال ہے اے مسلمانہ دیاں کڑیاں قیامت والے دن سیدہ دی کیادہ تے جانے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ جس سیدہ نے مڑ کے نہ کوئلو پچھ لے آنی کڑی ہو میرا تا دوپٹا بھی چاند سورج نویک سکیا تو میرے ابا جی دا دین اتنا وزنی سی کہ دوپٹا بھی تسی نہ کر سکیا اے مسلمانہ دیاں کڑیاں کی جواب دے لیا کیامت والے یہ سیدہ نے مڑ کے پچھ لیا تو پھر اس واسطے مسلمان کچھ ہوش کرو شام ہے ہو کے آیا آج شام اچھے گھر سلامت نہیں رہا اسلام بوں ڈاڑا ہے اے بڑا غیرہ تعلیم مذہب ہے جڑا اسنا المذاق کرے گرہگار کے لئے معافی ہے غدار کے لئے کوئی معافی نہیں ہے یہ غداری ہے کہ جب اللہ رسول کا حکم ہے چھڑو جی چھڑو جی دا مطلب غداری ہاں کہوے جی میں گناہگار ہوں جی دعا کرو اللہ خیر کرے اے خطاکار ہے خطاکار کے لئے معافی ہے غدار کے لئے کوئی معافی نہیں ہے آئے گل میں ریاد رکھنا ہے پکا اپنے ذہن جوانا جب اللہ رسول دی گل آ جائے پھر سمندر تے دریاوی سر سٹ دے دیں تو کونے بھئی سر جو کرنا لگ کیوں جی مسلمان کلمہ پڑھن تو بات ہے انہوں پتہ نہیں تیرے اختیار مگ گئے حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو حضور نے مثال دیتی بے زبان نہ جڑا بول پوے نا اوہ پھر مومن سوچے میں مومن آ مومن کی مثال حضور نے فرمایا اونٹ کی طرح ہے اب مالک کی مرضی ہے کہ اس پر اس نے کتنا وزن لادنا ہے اب مالک کی مرضی ہے کہ اس نے چارہ کس ٹائم دینا ہے اب مالک کی مرضی ہے کہ اس نے صبح اس کو چلانا ہے کہ شام چلانا ہے مالک کی مرضی ہے اس اونٹ کو اس نے سہرہ میں چلانا ہے یا جناب دریاں اور سمندروں میں چلانا ہے یا اس نے پہاڑوں پر چلانا ہے اونٹ نہیں بول سکتا اونٹ صرف نکیل پکڑے گا چل پڑے گا مومن کی مثال ایسے ہے مومن اگر مگر نہیں کرتا آج ہر دین کے مسئلے میں بیٹھ کر کیبلوں پر باتیں کرتے ہیں ہر دین کے مسئلے میں بیٹھ کر دس وارہ یہود و نصارہ کی ایجنٹ بیٹھ جاتے ہیں جی میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہونے چاہیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہونے چاہیے آج بیک ہے نہیں تو اسی شریعہ دالت تھا جسٹس بھی بول اٹھا کہنا کہا جب سود کی حرمت آئی تھی اس وقت آلات اور تھے یعنی مطلب یہ ہے کہ اب چونکہ آلات اور ہے لہذا سود جہز ہو جائے گا جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے دین کا تو تمہیں حق کس نے دیا ہے اسی بڑی بڑی کرسیوں پر جا کر بیٹھو صدیق اکبر نے یہی تو پہلے خطبے میں فرمایا تھا اتیونی ماتات اللہ و رسولہ فرماو لوگو میرے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے جب میں اللہ رسول کے پیچھے چلو اگر تسی بارہ فیصلے رسول اللہ دے ججہ نہیں مننے سپریم کورٹ دے ججہ حضور دے بارہ فیصلے ذاتی نہیں مننے یہ دے جو حضور دے ذاتی فیصلے موجود تھا ایک صحابی قتل کر کے آئے قستاخ رسول اللہ ماہ برائے عدالت قتل کر کے آئے حضور دی بارگاہ بچا گیا حضور نے فرمایا چنگا کی تھی 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 جڑا والے اہڈے بڑے پیران دے تھے میں آیا ہاستانے تھے تسی کلمت ہے ہنج پڑھو ہنج پڑھو دوہزار اٹھارہ میں لا الہ الا اللہ ہنج پڑھنا ہے جو میں پاکستان بڑے ہیں نارا لگیا نا آہ آہ لا الہ الا اللہ ہر گلی محلے جو اٹھ کھڑے ہیں نا جی مسلمان ورنہ تسی کی سمجھے ہندو سکھ فرنگی اور جناب کانگریسی سارے ایک طرف کھڑے سن قید اعظم تے اقبال اقبال تے خیر فوت ہو گیا اور پیر جماعت علی شاہ صاحب انہاں لوگاں فقیر لوگ سے نے کر کی سکتے نا الہ الا اللہ دی پاور سیجی دی وجہ تو پاکستان بڑے ہیں ہاں جی قوت سلطان و امیر از لا الہ اقبال کہند ہے قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ کہندہ فقیران دی پاور وی اللہ دی رسول دی وجہ تو تے بادشامہ دی پاور وی اللہ رسول دی وجہ تو صاحبہ کو یہاں پڑی پاورا نا دریائے دجلہ نو کیا اسی بھار جانا ہے راہ دے دے پانی بھی کسی دی گل سن دا حضرت سعید فرمایا اسی بھار جانا ہے ساڑے کو ٹیم کوئی نہیں پول بنان دا اور ساڑے دیکھو رومی جیسی پول بنان لگے تے انہاں تے عملہ کر دینا ہے تے دریائے دجلہ لمحہ پہ گیا انہاں کہا لنگ جاؤ جی جناتا تسی نالے اسی بھی جانا ہے لنگ جاؤ جناب لنگ جاؤ اے لمحہ پہنڈا لی گل بعد کوئی شاجی کو لنا پہ پچھے میں خود وزاعت کرنا لمحہ پہنڈا مطلب ہے اے گل میری سمجھوی جی نہیں آئی کوئی میں نو بھی سمجھا دے صاحبہ کہنے دے ہیں بھائی اسی دریائے بھی جو گزر گئے تے ساڑے گوڑے ہیں دے کھر بھی گلے نوے لیکن دوسرے صاحبی جانا بار لنگے نا تھے حضرت سعاد پچھے بھی کسی تھی شاید نہیں ڈٹھی انہا کہا جناب ایک صاحبی کرنا کہ میرے ایک پیالہ ڈائپیا انہا کہا کمیں انہا کہا مونج دی رسینہ ابتہ حسی تے پانی جانا آیا نا جناب ہوتی ہیں گردنا تک گھوڑے دیا گردنا تک ایک لہر ہے وہ جی آئی ڈاڈی کے رسی توڑ کے پیالہ لے گئی ادھر خور بھی گلے نہیں ہوئے تے گردنا تک پانی پھر کے میں گیا اے مانائے اس دہ آجی خور بھی گلے نہ ہوئے تے گردنا تو پانی بھی بیا رہا گالوے چھوڑے جی میں کہا دا لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی توجہو آج پانے پھر بھی مطلب گل انجے یہ لمحہ پہنے تھے یہ مطلب سی بھائی دریا لمحہ واقعی پہنے گیا انہیں کہہ لانگ جاؤ جی جنادہ تسی نالے آسی بھی جاننے ہیں یہ یقینی انہوں میں ہمیشہ کہنا میں کہا پاکستانی فوج ٹر پاوے نا مقبوضہ کشمین وزاد کران تے منگلہ ڈیم بھی لمحہ پہنے ہیں انہیں کہہ لانگ جاؤ جی لانگ جاؤ محمد عربی دے شیرو لانگ جاؤ جی لانگ جاؤ جناب دے لیکن ہے گھر بھائی کے جناب آر ویڑی حالات نہیں ٹھیک حالات نہیں ٹھیک دسو نیٹروجن بم استعمال کر رہا بشار الاسد ملک شام اچ او دا شاہ جی مطلب اے وے کہ بندہ کھڑے آدھا کھڑا رہ جاندہ او دی روح نکڑ جاندی جتے وہ بیٹھے آدھے اکھا کھلیاں رہنگی ہیں روح نکڑ جائے گی جتے وہ ڈگے گا تو انجھے ڈگے گا جس طرح مٹی دے ڈھیر ہوں دا ریزہ ریزہ ہو جائے اے شام دے وچھے قیامت گزر رہی اُتھے کسی نے انسانیہ تج تک یاد نہیں ہے اے تھے ایک کسی چوڑے نارگل ہو جائے تو سارے جی دیکھو جی پاکستان مسلمان کتنے سخت ہوتے ہیں دسو جی ہے چوڑے نو جنج ہو گیا جی سارے کٹھے ہو جانگے اسلام دے خلاف بھونگنا شروع کر دیں گے ایک میرا فعل ہے نا میں غلط کم کیتا ہے دا مطلب اسلام نہ ہے دا کی تعلق جوڑا دا مطلب ہے میرے آقا نے فرمایا جو میں تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں نا لیلوہا کا نہا رہا فرمایا اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے لیکن اُتھے کسی نے انسانیت یاد نہیں ہے یہ ملک شام اور اُتھے قیامت گزر گئی حضرت اے میں نے میری تقریر جڑی نا ایک مکینر بڑی ڈاڈی کرنا میں آکا جلے آ جس ویڑے بلال چڑ جان کابی دی چھت ہوتے اس دن پھر حضور نے اعلان کی تا جڑا اتھیار سٹ دے گا اسی ماف کر دیں گے جڑا گھر دا دروازہ بند کرے گا اسی ماف کر دیں گے جڑا حرمی چلا جائے گا اسی انہوں ماف کر دیں گے جڑا حکیم بن عظام دے گھر داخل ہوگا اسی انہوں بھی ماف کر دیں گے جڑا ابو سفیان دے گھر اس دن پھر مافیدہ اعلان دوندہ بدرج مافیدہ اعلان نہیں ہوندہ ہاں جی اے امیہ جڑا سی نا امیہ اے بڑا ٹھولا سی بڑا موٹا سی جڑا حضرت بلال نو کٹتا ہوندہ سی انہوں فرشتے دیکھ کے لے آئے بدرج اے آندا نہیں سی انہوں حضرت سعید بن وعظ پہلے دست دتا سی بھئی تو قتل ہو جانے ہیں جب تو چلن لگا تیدی زنانی کرن لگی اے تیرے یسربی بھائی نے نہیں سی دسیا بھئی تو قتل ہو جانے ہیں ابو جال آ گیا انہیں کہا یار تو سردار ہے جب تو نہ گیا تک کسی نے بھی نہیں جانا باقی انہوں شیطان دھکے لارے سی آجی قرآن دی نا سی میں اہمیں تھوڑی گل کر رہا وہ کہاں لگا میں تو اڑے ناڑا چلو تسی بدر چلو فرشتہ شیطان انہوں دھکے لارے سی کہتا ہے میں تو اڑے ناڑا میں تو اڑے ناڑا انہوں جناب فرشتہ دھکا لائیا بھئی چالنا جتے تو مرنا چل ببو جال آیا کہنے لگا یار تو سردار ہے چالتے سی انہیں کہا اچھا چلو اگلی منزل تو میں مڑا ہوں گا اگے گیا تو پھر کہنے چلو اگلی تو چل دیں چل دیں بدرج پہنچی گیا تو جدہوں فرشتہ شیطان نے ویکھیا نا بدرج جبریل آگئے کیوں جی تو پھر کی کہنے لگا کہنا ان یرامالاترون کہنے دا اوہ میں جو میں ویکھ رہا ہوں تو انہوں پتروں نہیں بتا فرشتے آگئے انہوں نے کہا جو میں گھڑ بڑھا دا ویکھ رہا انہوں نے کہا اے جبریل آگئے اے میکائل آگئے اے اسلام اوہ پھر نسے ہوتھوں شیطان اتنہ ہی کر دا بند انہوں لے آ کے کابو کر کے دے نس جاندہ شیطان ہے انتے پیچھے نہ چلیا کرو ازان ہوئے تو باج کی مسیطی آیا کرو فلمان یہ جانا چھوڑو بڑی ہو گئی فلمان ڈرامے ویکھ لیا تسی ویکھ رہا کیامت گزر گئی آر طرف باز آج جاؤ بڑی ہو گئی قرآن پڑھا منڈے ساڑے آن جی سمدھنا جی گوڑے آمیں نہیں فلمان سمدھنا ویکھ کے دن ہی صاحبہ آن جی سمدھنا جی گوڑے سوٹنے تا پھر وہ دیکھ کوئی طریقہ ہی محمد آفاتو نے آن جی آن جی توجہ شاہ جی بیٹھ توجہ توجہ بس دا نعرہ تسی لانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اے کہیا لوگاں اپنے نوی عظم نہیں ہو رہے کہیں دے جی یہ کیوں لگتا ہے میں کہا تیارے ڈیڈیج کوئی دھرد ہو رہے جنہاں دے ڈیڈیج دھرد سی وہ بھی چپ ہو گئے انہاں دے فتوے فتوے سارے سمیٹے گئے بچے بھی اٹھ کڑے ہوئے آن جی گھرہ میں جی بھی اٹھ کڑے ہوئے کالج جی بھی اٹھ کڑے ہوئے یونورسٹین جی بھی اٹھ کڑے ہوئے سمندرہ جی بھی اٹھ کڑے ہوئے رسول اللہ دے سامنے بارہ ربیول اول مدینہ پاک لبائک دے نعرے لگے اغازی تنویر قادری انہاں میں نے خود فون تے دس سے آونا کیا جاتا میں نے سزا سنان لگے سکارٹ لینڈج انہاں منکر ختم نبوت میں رضی ماریا وہ کہنے لگے جب ہوںดوں اور اتھ سزا سنان لگی نا انگریزاں دی تے میں سامنے proverb بٹن کھول دے تے وہ دو سال کے دن میں نے دو سال زیادہ سزا سنائے ورنہ پنجی سال سزا ستائی سال انہاں سنائے وہ کہنے لگے میں بٹن سامنےام کھول کے نا تے وہ جوڑی اور اتھ سینا انگریز جاڑ وہ کہہ میں انجل کار رہی صدقے سندقے اور نہ باروں پولس مگال وئی وہ کہے from ڈا ساڑی جا جنہوں گاڑا کردہ وہ کہندہ ہند دھائیت تُو کی کہندا تُوگاڑا کردہ جللے ہوئے وہ گاڑا نہیں کردہ کہی کہہ میں تو آڑیس جا جنہوں کہہ رہا تُو ستائی سال نہیں ستائی ہزار سال بھی سنا پھر بھی میں اپنے نبی دے قربان آجناہ نبی در آجیب گاڑ شاہ جی نشتر پارک اسی جلسہ کیتا تھے غازی تنویر دینا اسی ٹیپ کر کے پانچ منٹ گفتگو چلائی کراچی انہوں تین مہینہ واسطے انہوں نے کہہ دیتا آئی سوٹ دیتا قرآن بھی خاص لے آتے سارے سہولتاں خاص لے انہوں نے انہوں نے اٹھ صفحے انہوں نے خط آیا انہوں نے تازہ تازہ انہوں نے کہا مولانا تسی میری پرواہ نہیں کرنی تسی جو میں تقریر کر دے انجی کرو انہوں نے لکھیا کوئی جنسی آئی ہیں میرے کو انہوں نے کہا مولی خادمنا تیری گل ہوں دی انہوں نے کہا Employee کہے اے ہو جی تقریریں ناکیتا کرو انہوں نے کہے اے ہو جی تقریقت کہدہ ہے کی مطلب ографیں کہاں محمد بن کاسم فیران ہے وہ کہدہ ہے نور الدین زنگی فیران ہے وہ کہدہ ہے سلاہ الدینieu بھی فیران ہے وہ کہدہ ہم محمود غزنوی فیران ہے ہاں ساڑییں جو لے بچے راتی تر بیکنیں ہاں جو کہندہ ساڑھے بچے رہتی درنین محمود غزنویدہ نا تے اسیدہ جنینہ نو امن امن دے درست دے کے نائی بلا چھوڑے سن محمود غزنویدہ قدی نائی نہیں لینہ کہندہ وہ کہندہ پھر آنے تو میں کہا میں تے نہیں کہندہ پھر آنے اقبال کہندہ آنے اقبال کہندہ نکل کر سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام اقبال کہندہ اسلام نکل کے کیسر کسرت یا سلطنت نکل کر سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اقبال کہندہ سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشی آ رہا اقبال کہندہ میں فرشتیاں کو سنا ہے اسلام پھر اتیار رہے گا غازی تنویر قسم چکے میں نے کیا انہیں کیا پوری دنیا جو صرف تیرا نا انہیں نے لیا کہندہ تیریاں تقریر ہے دا اتنا درد اٹھے میں ہمیشہ یہ کہندہ گال با میں پانچ منٹو ہوئے ہیں کہندہ درد تو ہوئے نہیں گرہا اے کوئی تقریر ہے گھنٹے تو بات پت نہیں ہے حضرت ہلن کے ککڑ گال جنے آری ہونی چاہیے فتح مکہ والے دن جاتو فتح مکہ والے ہیں نا ساتھ بے نبادہ نعرہ لاؤ دیتا گال ایک کوئی جملہ کیا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحلل کعبہ فرما ہٹ جاؤ آج حضور آرین آج کعبچ بھی بندے وڑھ کے رہا تھے ہٹ جاؤ کیا ہوں جی جب آپ نے ایک گال کی تھی ارتجت آلو مکہ تا پورا مکہ انج لرز اٹھیا لرزہ تاری ہو گیا محمد عربی کے شیر آ رہے ہیں تے شیر بھی انجے نہیں آ رہے ہیں تصمیعہ لہ کے شیر آج تلوانہ لہ کے آ رہے ہیں آج وڈن دے موڑے چاہ رہے ہیں پورا مکہ ہل اٹھیا کیا ہوں جی تقریر گال اچھا ایک کوئی جملہ کیا لیکن پورا مکہ یہ کوئی تقریر ہوتی حضرت صاحب تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے میں کہا حضرت صاحب فارغی یہ انجڑے کسی نے کچھ نہیں کہتے آج الحمدلہ کے ونناس تک تو قرآن کسی کو چھوڑتا نہیں ہے آج کیوں جی یا ایواللزین آمنوا لا تتخذوا الیہود وننسارا علیاء بعد ومولیاء بعد یا ایوالنبی جاہد الکفار والمنافقین واغلوز علیہم واغلوز علیہم وقاتلوهم حتی لا تکون فتنتم ویکونت دین کلو للہ وعدو لهم استطاعتم من قوت ومربات الخیل میں پکا حافظ ہے میں ساری میں تا کوئی نہیں پڑھے جی تھی اسلام کہیں دو سر جھکا لو میں تا نہیں پڑھے کس کو ایت پاندھی میں نے اٹھ کے سناوے جی تھی اسلام کہیں دو کہ سار جھکا کے جی ہو نہ 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 اسلام نہیں اسلام کہیں دو میں آگیا چال تو سا ہی پاور میری ہے اے جہاں تم غزوہ خندق تو میرے آنکھا واپس تشریف لے آئے نا تو ام المومنین حضرت عاشہ صدیقہ فرمان دیان کہ اجے رسول اللہ نے ایک طرف سر اقدس دھوتا سی دروازے ہوتے جبریل آگئے فرمان دیان کہ حضور نے دوسری طرف سر اقدس نہیں دھوتا تو حضور بار دروازے تھی تشریف لے گئے بعد اچھ حضور نے دسے جبریل سن مومنین فرمان دیان دیئی اکل بھی تھی شکل چاندے سن نہ میں سمجھا دیئی اکل بھی صحابی آگئے کہاں دیان رسول اللہ نے انہ دے جڑا گھوڑا سینا او دے ہتھ رکھ کے حضور انہا نالکال کر رہے جبریل عرض کی تھی حضور تسی جنگی لباس اتار دیتا مہت پایا فرمایا کیا چاہتے ہو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکم ہے کہ بنو قریضہ جنہوں نے غداری کیا یہودیوں نے آپ ان کا فیصلے کے لئے چلیئے تو میرے آقا نے فرمایا جبریل یا جبریل لَوْاَنْذَرْتَهُمْ اَيَّامًا فرمایا جبریل میرے غلام انہوں خندق کھو دی اتنے بکھے پیاسے ہیں جیتے گھار ہونا سواری ہیں تو اتصمان بھی نہیں اتاریا کچھ دن میرے غلاما نو مولد دیو پھر بنو قریضہ دا فیصلہ کرنگے جبریل عرض کی تھی نہیں حضور اللہ کا حکم ہے ابھی چلیئے تو میرے آقا نے حضرت بلال نو فرمایا آزان دیو بے وقت آزان دا مطلب سی سارے کٹھے ہو جاؤ جب تو کٹھے ہو گئے تھے حضور نے فرمایا چلیئے اللہ کا حکم ہے ابنو قریضہ کی طرف چلیئے ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور خندق خدوائی نے خندق پیاسے آیا پھر چلیئے صحابہ اسے بیڑے چل پہ جب تو صحابہ چل لینا تو میرے آقا نے فرمایا جبریل اسے بیڑے گل کے کی تھی یا رسول اللہ بس رب اتنے ہی ویکھنا سی تو آڑے غلام چل پہ بس ان کے جانے سے پہلے ہم نے ان کے جانے سے پہلے ان کے قلوں کو ایسے ہلا کر رہا دینا قلے فرشتے ہیں یا لانے ہو دن لیکن مسلمان چلنتے صحیح نہیں جب تو برما میں چیخہ نہ سنیا برما دیاں بچیاں چیخیاں انہاں کہا جی ہے کوئی محمد بن قاسم انہاں کو کیا نہیں نہیں جلی ہوئی ہو اسلام تو اب امن کا درس دے اسلام تو اب امن کا درس دے ساٹھ ہزار تے قریب مسلمان ہوتے مار دیتے اگلے شہید کر دے ایڈی ایڈی ہیں بچیاں نو بت متاں پہلے ماریا تھوڑے انہاں دے جسمہ دے پھر ڈٹھی ہیں تے انہاں کدے انہاں دے تو انہاں ایک واری تے بڑی ہیں چیخیاں ہون معمود غزنوید گھوڑیاں نہیں آنا داہرے وہ گھوڑیاں دے کدھی بیان ہی کدھی کسے نہیں کیتا اے بیان کیتا ہے بھئی بس چیخ اسلام اب امن والی خاتم کا پگڑی سلام مت رہے بس باقی سارے کام ٹھیک ہے جو میں ایک بات اتھکارن لگا جڑا حضورتی خاترے کا تکڑی نہ لوا سکیا یرا انہیں بدھرے چیخ حضورتی سامنے کھڑے کے کٹنا سکتا ہے شاہ جی نے فترے کتنا تانکاری تے انہیںfruit خادمی تو انہوں لبیا اور کوئری لبیا میں جتے جانا ہوں کہہ دے انہوں کو اہی سنو نہ بولاؤ جڑا مولوبی کہہ دے آہو اہی سنو نہ بولاؤ وہ کہہ دے نے کیوں نہ بولائی کہہ دے انہیں بڑی سخت باتیں کر اے گلان جی دسو انہیں اچھکےڑی سخت کھا لے میں دسو اگر سخت تھے میں دین گھر پہ جانا میں کہنا مسلمان بچی ہیں ہور مرن بھائی میرے یہ تقریر کرنا بھائی برمہ دیاں بچیاں صبر کرنا کتنا صبر کرنا صبر کی بھی کوئی تو بات ہوتی ہے شام دیاں بچیاں دیواراں تے لکھ دیتا دوبارہ عمر نہیں آنا اسی ایسے طرح ہی سنتے رہاں کہ ساری جنگی کے جناب ایتے ہو گیا افغانستانے چونہاں گردنا کپ کے پیٹرول بھار کے آقل آئیاں پھر اوہ لاش نچ دی سی تے پھر امریکی فوجیاں ہوتے تاڑیاں مار دے سا تکریر بھی ساڑی حضب نوے غازی تنویر تھی پانچ منٹ تھی تکریر انگریز کہتے ہیں انگریز بڑے جناب انصاف پسند ہوتے ہیں پانچ منٹ تھی تکریر انہوں حضب نوے ہی ساڑے منڈے تھی پانچ منٹ انہوں نے نشتر پارک تکریر کی تھی تین میں انہیں واسطے انہوں علیدہ کر شڑیا اوہ ستائی سال سن کے تا نرویہ قید یہ ہیں انگریز اور انگریز یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت اقبال کہندہ ہے پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مصابات یہ انگریز تین منٹ تھی پانچ منٹ تھی ساڑے منٹ تھی تکریر اضمن ہوئی ساڑا منڈا ستائی سال قید سن کے میں نے انہوں نے لکھیا مولانا جدو میں قید ہویا میرا وزن سی پچاسی کلو ہن میرا سو کلو ہو گیا انہوں نے لکھیا تو جو کہندہ سی علم الدین سزا سن کے ادھا وزن وات گیا میرا بھی پندرہ کلو وات گیا جناب دو میں اقبال کوڑ پچھایا میں کہا اقبال ہوئے سزا سنن تو بعد وزن گھٹنا یا وات نہ انہیں کہا گھٹنا اس دا جڑا جرم کر کے جائے جڑا حضور دی محبت جائے پھر اس دا وات جاندہ گھٹتا کوئی نہیں تیری نگاہ ناسے دونوں مراد پا گئے اقبال بولے کیوں جی تیری نگاہ ناسے دونوں مراد پا گئے کی اقبال کہندہ حضور آئے تھے اقبال بھی جوان ہو گئی کیمیں جوان ہوئی اس دور دا فرعان مسرج دو ظلم کیتے تے قوم نے انہوں خدا من لیا اس دور دا فرعان بوش پوری دنیا نو لطاڑ کے جدو عراق پہنچیا تے عراق دے صحافی نے ترے جتیاں دے مو دے مار دیتی ہیں میں اقبال کوڑ پچھایا میں کہا اقبال اور اس فرعان نو لوگا خدا منیا اس فرعان دے مو دے جتی کیوں پا ہی کہنے گا تے نو پتہ نہیں تیری نگاہ ناسے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناسے دونوں مراد پا گئے اکل غیابو جستجو عشق حضورو ازدراو میں کہا اقبال دسوئے ممتاز قادری پھندہ ویک کے حسیہ کیوں لوگ تھے پھندے دی طرف جان تو پہلے مر جان دے ان ممتاز حسدے حسدے کیوں گیا کہنے لگا تیری نگاہ ناسے دونوں مراد پا گئے میں کہا اقبال دسوئے ممتاز قادری پھندہ چمیا کیوں کہنے لگا تیری نگاہ ناسے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناسے دونوں مراد پا گئے میں کہا اقبال دسوئے گاڑے پھندہ پا کے ممتاز گل کے کی تھی کہنے لگا تیری نگاہ ناسے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناسے دونوں مراد پا گئے ممتاز قادری گالج بھندہ پا کے کہنے لگا تین منٹ مل سکتے ہیں سبری ڈینٹ کہنے لگا پہلے بجدے بجدہ ان کی ہوئے ہی ان کے رسول اللہ وعدہ فرمایا اسی جلوہ گری دا ہے جلوہ گری ہوئی کہ نہیں ڈیٹھ منٹ پا آدینج کر کے ہس کے کہنے لگا چھک دے وہ مالک آگئے تیری نگاہ ناسے دونوں مراد تیری نگاہ ناسے دونوں مراد لاؤ جی میں ان گفتگو مکان لگا پیرو اجازت ہے بس میں اتنی گل نہ کرنی ہے سنتو آڈینج حضور نال پیار کرو جلے ہو ایس گلت ہے کدھی تُسی سوچا نہ پھر زندگی دوبارہ گل نہیں کروگے گناہ تُسی تے میں کی تے تے قیامت والے دن حضور رو پہنگے تیرے تے میرے کرتوتا دی وجہ تو حضور رو پہنگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے چلے اے کدھی تُسی سوچی گل تُو حضور دے بارے تے اگر مگر کرنا تے لوگ ہیں تے تے تُو انگوٹھے نہیں چمدہ مولویوں کو فتوے پوچھ کے تُو ملادہ منانا جب قیامت والے دن حضور نے پوچھ لیا تُو بندہ سی جیڑا انگوٹھے چمدہ تے دلیلہ پوچھتا سی پیار رسول اللہ دلیلہ نال نہیں ہوندہ پیار ہوندہ انہیں واہ ہاں جی جیڑے صحابہ حضور تھا پشاب پی گئے سن تے انہیں انگوٹھے نہیں سن چمدہ یہ مولوی ملوانے کان ہوتے ہیں جو حضور کے بارے میں بات کر پانچ پانچ فٹ تو مولویاں تو بدبو آوے اے علماء سننہ تو اس تو میری مراد نہیں یہ تا حضور تھی ہم بل بلان پانچ پانچ فٹ تو مولویاں تو بدبو آوے میرے جائے ایک مولوی پنڈو اٹھ کے تلہ اور پڑھ کے تے انچی ٹیپ لے کہ ممبر تے بھوے حضور یہ نہیں جانتے تھے یہ مولوی ملوانے کان ہوتے ہیں لا مقام کی گلی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اور سبا ہے مجھے سرسرے دشتِ تیبہ اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے اے شاہ جی کبلہ بلایا تُس ہی بھی آگئے میں بھی حاضر ہو گیا مقصد اے ساری مینطدہ مقصد کے وے تمنا ہے فرما یہ روزِ معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے جد رومی میں آگے جمع کر تفریق کر کے لے آوگے نا اگے حضور ہی کھڑے نے اے مد سمجھنا کہ جناب اسی بچ جانا ہے اگے کہہ حضور رسول اللہ ہی کھڑے نے تیسرا سوال قبر ہی جو ہی حضور دے باری ہے جی تُو ایتھے پاس گیا تھا اگے کیوں اے اتنی محبت کر کے حضور نہ ضرور جانی جدو فرشتے پچھنی لگن تو کم اینا دے بارے پچھ دیو میں تے لبیک لال آکے سینے پھاڑ دے رہا ہے تے لبیک ہاں جی توجہ توجہ اے اتنی محبت حضور نہ کر کے جانی ضرور کہ فرشتے پچھنے جے تو پہلے ہی لبیک شروع ہو جائے قبر گونج اٹھے تے فرشتے خود کمان اسی سمجھ گیا سمجھ گیا سانو تے جان دے بابا لا لبیک اور لا لبیک اے اتنی وفا کر کے حضور نہ ضرور جانی کہ فرشتے ہیں سوال تو پہلے ہی انہوں نے کہا دیتا جائے کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسد تے کال قیامت والے دن بھی حضور فرما دے نا حضور کوسر تے میں خود کھڑا ہو نا تے ایڈی ایڈی زمانہ باہر ہونیاں جو حضور نے پوچھ لیا کہ تیرے کو تو ٹیم ہی کوئی نہیں سی میرے دین واسد ایتھے پتھر مارا ہے کافرانے حضور نوں تے حضور دے دین واسد تُسی بیہ کے تفسرے کرنے ہو مولی خادم کون ہوتا ہے یہ حضور کے دین کے بارے میں بات کرے اور آپ کون ہوتا ہے پتر دیتے ہیں تُسی حضور دے دین جانا دیتے ہیں زخم کھا دین سبتر زخم ایسی گال شاہدی ہے ہر ویڑے حضور دی اس واسدے کرنے ہو کہ ایک واحد ناموس رسالت دا مسئلہ ہے جدے تے رسول اللہ خود دعامہ دین دین اس مسئلے بین مانگے دعامہ دین دین اور اے ہو جیاں دعامہ دین دین کہ بندہ ویسی حیران تے پریشان ہو جاندہ ساری دنیا کوئے حضور میرے ماں باپ تو آڑے تے قربان کہ جدوں غزوہ او دیواری آئی کہ حضور سعید حضور دی طرفوں تیر حضور انہوں نے تیر پکڑا رہے سن کہ حضور پتا ہے کی فرمائے سن فرمایا ارمِ سعید فدا کا بی و امی فرمایا سعید میرے دشمن نو تیر مار میرے ماں باپ تیرے اتے قربان ہو جا اس مسئلے نو سمجھو اس تھی حساسیت نو سمجھو ناموسِ رسالت کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کائنات میں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نین پر میں بے کیا لوگ بھج بھج کے مسیطی آن دن اور جدو حضور دی شان دی وارے ہو جتی چوک کے نصب آن دن میں کہاں تو کیڑی نماز پڑی ہو میں نو ہی سمجھا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام اے تھے تے کلندر بھی بول اٹھے اکبال کہنا یا رسول اللہ جی تو ہڑے شوق نہ ہوئے تو ہڑا زوق نہ ہوئے تو ہڑا خیال نہ ہوئے تو ہڑے تے قربان نہ ہوئے تو کیڑی نمازہ پڑھنا ہے آج بھج بھج کے مسیطی آن کے مولانے صاحب ٹیم ہو گیا ہے میں کہا ٹیم تو بڑا پاپ بندی دیا ٹیم ہو گیا نا بڑا لوگ بڑے ٹیم ٹیم دے نمازہ دے بڑے پاپ بندن تو جدو حضور دی عزت دیواری گالہ آوے تو کہہ دے میں تو سیدھا سادھا مسلمان ہوں او تھے اے نہیں پچھے جائے دا تو سدھاں کے ڈنگاں اے سوال ہونا ہے دس سنہ نال وفا کتنی کیتی ہے اے ساڑی تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا مشہ نے بس نہ کوئی لمبا چوڑا دستورے نہ کچھے اسی اینا نو دسنا ہے کہ تو آڑے ججہ یوزور دے یارم فیصلے کیوں نہیں مننے بلا وجہ آشک رسول تسی غازی ممتاز نو پھٹے کیوں لائے شاہ جی سال تو بعد انگریزان تھی دشمنی مک گئی سی المدین نا اونا جدو پھٹے لا دے تنے المدین نو سال بعد عرص ہویا اقبال بھی آیا پیر دیدار علی شاہ صاحب بھی آئے مولانا زفر علی خان آئے پیر جماعت علی شاہ صاحب آئے سارے لوگ علم الدین دے عرص ہوتے آئے کسے تھے پابندی نہیں سی علم الدین نا انگریزانی دشمنی مک گئی انیسا انتی سزاد دین تو بعد ایک ایسے مسلمان ان سال بعد ممتاز قادری دا زادانہ عرص بھی نہ ہونے دیتا نہیں نہیں ہے فتوے نہیں لانے ویسے میں گل کر لیں آج دسو یار تو آڑی کی دشمنی ممتاز قادری تو اسی فٹے لاد ہوتا گل مک گئی تو اندر دا جی دیسام نہیں ٹھنڈا ہویا تو اسی انہوں دہشتگرد بھی قرار دیتا تھا غازی تنویر قادری بھائی نو خود خاتش لکھیا ہونا کیا پوری دنیا تھی یورپ دیا جنسیاں باہر پایا سکارڈ لینڈ تھی جنسیاں تھی اس موڑے انہوں دہشتگرد قرار دے ہو لیکن اتھو دیں جنسیاں میرے بارے غازی تنویر قادری بھائی نو لکھیا کیسے انہوں دہشتگرد کیویں قرار دے ہوئے اے جا جنہ تا سا زندگی جو بیکھے ہی کوئی نہیں اکبال کہندہ جڑا رسول اللہ تھی عاشق ہوئے نا اکبال کہندہ جڑا رسول اللہ تھی فیدا ہو جاوے نا دنیا جڑا سونا بھی ہو جاندہ تھی محبوب بھی ہو جاندہ انہوں نے خاتج میں نے لکھیا پنجی سالہ انگریز ملازے میں وڈا افسر جیلان دا اوہ الہدہ آکے میں نے کمرچ ملکے انہوں نے انہوں سلوٹ ماریا تھی وہ کہنے لگا میں اپنی پینتی سالہ زندگی تیرے جو جنہ نہیں ویکھیا تھی دوسرا وہ کہنے دا میں تنہوں سلوٹ تا ماریا کہ اپنے نبینا پیار انجی انہوں نے جیدہ جمعہ تو کی تا اللہ جی میں قدیث پاک پڑھ کے میری قفتگو ختم حضور امام حسن فرماندین حضور دچیرہ انور ایسے تھا حضور کی پلکیں ایسی تھیں حضور کی عبرو ایسے تھے حضور کی انگلیاں مبارک ایسی تھیں حضور کی اتھیلیاں ایسی تھیں حضور کے دانت مبارک ایسے تھیں اوہ ذرا حدیث پاک سنو ترجمہ تے شاہ صاحبی کرنگے یا علماء میں صرف وہ عربی پڑھن لگا توڑے سامنے عنیل حسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن آبی حالا وکان وصافا انحلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتی یا صفلی منہ تعلق بھی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن یتلالو وجو تلالو القمر لیلت البدر اطول من المربوع و اکثر من المشذب عظیم الحامت رجل الشارین فرق تحقیقتن فرق ہاو اللہ فلا یجاوز شارو شحمت اوزنئ ازو ووفرہ اظہر اللہ واسع الجبین ازجل حواجب سوابغ من غیر قرن بینو ما عرق یدره الغدب و افن العرنین لہو نور يحسبه من لم يتعمل و شم قسل لحیت سال الخدہ اندلی الفم مفلج الاسنان دقیق المسربت کا انہ انہوں کا اجید دمیت فی صفائل فدہ موتدل الخلق بعد انہوں متماسکن سواہ البطن والصدر عرید الصدر بوائد ما بین من کے بین دحم القرادیس انور المتجرد موصول ما بین اللبت و سرعت بشار یجریک الخطیاری الصدیین والبطن مما سوازالکا اشعر الزراعین والمن کے بین وعال صدر طویل الزندین رحب الراحت شسن القفین والقدمین سائل الاطراف اوکال شائل الاطراف خمسان الاخمسین مسیح القدمین ینبو انم الماو اذا زال زال قلا یختو تکیفا و یمشیحو ننظری المشیت اذا مشا کعنما ینحتو من سبب و اذا التفت جمیع خافد الطرف نظرو الى الارض اکثر من نظری الى السماء جلو نظر الملاحظت یسوک اصحابہ یبدو ملکی السلام اے دی میں تقریر کرنا تے سب گھنٹے دی تقریر ہیں اے میں حدیث یاد کی تھی کہ حضور کا چہرہ انور ایسے تھا کیوں جی بس ایک کوئی بات ہے حضور نے پیار کرنا ہے تو بغیر سوچیں سمجھیں پیار کرنا ہے تو سینہ تان کے حضور نے پیار کرنا ہے رہے گا یوں ہی ان کا انہوں نے چرچہ رہنے رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں